موسیقی ہزار جانے جو بھی ہوں تجھ پہ نصار کر دوں اور یہ ہر بچے کے دل کی خواہش ہوتی ہے ہر نوجوان کی اپنے پاکستان کے لیے اس جھنڈے کے لیے اس کو بلند کرنے کے لیے اچھا جی اس وقت تمہائی درمیان افکرس شہدہ کی فیملی بھی موجود ہے اور ساتھ میں وہ بچے جو جذبہ جنون سے سرشار اپنی بات ڈیلیور کرتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں اور آج یوم دفع کے موقع پر یہاں پر ایک بڑی پیاری سی بچی موجود ہے منحال عبدالشکور اور یہ ہیں جی سی ٹی حلال سکول سے تو ہم ان سے ایک خوبصورت سپیچ سنتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم کیسے ہو منار الحمدللہ جی آپ ریڈی ہیں پھر یہ آپ کا کیمرہ ہے تو then start جازت ہے جی جی جازت ہے جی جازت ہے صدر علی وقر وجود پاکستان کے ابھی اٹھارہ سال ہی گزرے ہیں کہ دشمنانے پاکستان کے ذہنوں میں شیطانی خیالات پیدا ہوتی ہیں ایک طرف نوزائیدہ ملک جس کی جڑے ابھی پھیلے بھی نہیں ہیں کہ دوسری طرف پھر آنے وقت انجروں کو کاٹنے کے لیے ساویشوں کا جال بچھاتے ہوئے نظر آتا ہے ایک طرف منتشر سوچ اپنوں کے بچھڑنے کا غم اور تازہ زغم ہے کہ دوسری طرف دشمنانے پاکستان نئے زخموں کو سینے میں اتارنے کی تیاروں میں مصروف ہیں ایک طرف پاکستانی بے قبر رات کی تاریکی میں اپنے خوابہ میں پڑوں کو فضا میں بلند کرنے کا سوچے ہیں کہ دوسری طرف دشمنانے وطن ان پروں کو کاٹنے کی نیت سے ملک میں داخل ہوتا ہے آلی وکار بزدیو دشمن نے جب رات کی تاریکی میں حملہ کیا تو وہ فخرت تقبر کے ساتھ اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کی پوچ بڑے ہیں اس کی اپرالی قوت زیادہ ہے اس کے پاس حسنے کا امبار ہے اور مغربی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے مگر آلی وکار بزدیو دستے وقت کے بلیا تھا کہ اس کی قولہ دیکھیں اس میں اکی فوچ میں نہیں بلکہ اس میں زمین کے نوجانوں کے لئے کو گھرما دیا ہے بزدیو دستے وقت کے بلیا تھا کہ اس میں زمین کے باشنے شہادت کے رسمیس اسداشار ملک کے دفع دقنے فوج کے شانہ بشانہ لیے تیار ہیں بزدیو کلیا تھا کہ اس س میں زمین کے باشنے حسنے کے پرپٹے پڑ نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑتے ہیں صدری علی بکر چھ ستمبر کی پہلے کرن جس کے ابرنے سے پہلے کئی مناظر تاریخ کے اورانک میں قید ہو گئے ہاستے بلبلے جذبے لہر دل لہر ابرتے چلے گئے اور دشمن کے لشکر کے لشکر اس میں غرق ہوتے چلے گئے صدری علی بکر آج ہمیں فخر پاکستانی ہونے پر اور میرا پیغام ہے پاکستان کی طرف میری آگ سے دیکھنے والوں یاد رکھو انیس سو سنپانس کو آزابی حاصل کر کے ہم نے زندہ ہونے کا ثبوت دیا انیس سو پیسٹ کو لاہر مناشتہ کرنے اور جستے فتح کی نیت کو غاب میں ملا کر ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں قائم رہنے کے لیے بنا ہے یاد رکھو نہ ہم کبھی درے تھے نہ دریں گے نہ ہم کبھی جکے تھے نہ جکیں گے دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے چکا دیں گے دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے چکا دیں گے کم زور سمجھے گا جو ہمیں اسے مومن کی راہ دکھا دیں گے واہ واہ زبردست منائل عبدالشکور نے جی سی ٹی سکول سے زبردست ایک خوبصورت سپیچ ہمیں افاج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہوئے دفاع پاکستان کو اور بہت اچھا لگتا ہے یہ جذبہ جنون اور ہم اپنے افکورس میرے ساتھ جو فیملی بیٹی ہے شہدہ کی میں ان سے بھی بات کرتی اس سے پہلے میں کہوں گی میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نصار کر دوں یہی ہماری جو شہید ہیں وہ ہمیشہ ان کی چاہت ان کا جذبہ جنون ہمیشہ یہی ہوتا ہے اور میں اس وقت ڈی ایس آر فیاض احمد شہید قائم خانی کی فیملی کو ایک بار پھر یہاں پر خوش شام دیت کہتی ہوں میرے پیارے پیارے بچوں اچھا اب اب آپ کیا سنا رہا ہے بچھا سناو آپ سنو دو نا دو تھی نا دو سناو کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا پروا میرا بچہ آپ پھر سناو گے کیسے میرا بچہ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہ ہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا سورج کرے سلام چندہ کرے سلام پیارے بابا جان ہم چھٹکے گربان آپ سنے ساد اللہ کیا سنے بہت بہچین رہتا ہوں بابا تمہیں آت کرتا ہوں کاش کے لوٹ آؤ بابا میں تم سے بہت زیار کرتا ہوں آپ سنو پشرا ایک مدت سے پکارا نہیں بابا کہہ کر ایک مدت سے پکارا نہیں بابا کہہ کر ایک مدت سے ہوا ہے ایک پرد رکست گھر سے اس وقت میرے درمیان ڈی ایس آر فیاض احمد شید کھانی کی فیملی اور ضرورت ہے بچے اپنے ابھی معصوم ہیں چھوٹے ہیں اور لیکن ہمیں اپنی عمد نہیں ہے نہیں چاہیے اور ان شہدہوں کو ہم جتنا بھی سلام پیش کرے وہ کم ہیں ان کی فیملی کو جتنا بھی ہم سلام پیش کرے ہیں ایسے بہت سارے جانسار ہیں ہمارے ملک میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرات دو تو آج ہم آزاد مملکت میں سانس دے رہے ہیں اور پاکستان کو میشہ اللہ پاک سلامت رکھے اور میں یہاں پر ایک اسپیشل اگین ہمیں چاہوں گے خوبصورت سا پیکج ڈی ایس آر فیاض احمد شید کائم خانی کا اسپیشل پیکج دیکھتے ہیں اور ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد ملتا تھا جانسی سالکھنا ملتا تھا تو پڑے چیز کچھ موسیقی موسیقی